الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ بعد یہ تقریر کا موقع نہیں ہے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گے مدھومنی اور پھر بھوارہ ہم نے پورے ہندوستان بھونتے ہیں مدھومنی کا نام ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہے اور بھوارہ خاص طور سے کپڑے کی سند کی بنیاد پر بہت مشہور ہے اور مدھومنی پینڈنگ کی بنیاد پر بہت مشہور ہے اس کا ایک نام تھا لیکن ابھی کچھ دنوں سے اس علاقے کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے جہاں علاقے کی لوگوں نے اس کی سنگینی کو محسوس کیا یہ بدنامی کا دھپا دھل جانا چاہیے آئندہ ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے مزید بدنامی ہو سکے الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ ہم بیماروں کو اپنی بیماری کا احساس ہو گیا ہے جس قوم کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوتا ہے وہ قوم مر جاتی ہے جہاں دیں بیمار ہو اور اسے لگے کہ ہم بیمار نہیں ہیں تو کبھی ڈاکٹر سے رابطہ قائم نہیں کرے گا علاج معالجہ کی شکل پیدا نہیں ہوگی تو اسی میں چلا جائے گا کہتا ہی موٹا ہوگی پھول گیا ہے لہنے کھاپی کہ ہم مست ہو گئے ہیں حالت وہ بیماری سے پھول لیں اس کو جب احساس ہوگا ہم بیمار ہیں تو ڈاکٹر کو دکھائے گا اور پھر اس کے بعد علاج کرائے گا الحمدللہ اچھا بھی ہو جائے گا لیکن اگر وہ سوچے کہ ہم بیمار ہی نہیں ہیں تو اس پر توجہ ہی نہیں دے گا جب توجہ نہیں دے گا تو اس کی بیماری پڑھتی چلی جائے گی اور آخیر میں اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ علاقے کی لوگوں نے اس بیماری کو محسوس کیا اور اپنے آپ کو بیمار سمجھ لیا ہے جب بیمار سمجھا ہے تو علاج بھی انشاءاللہ ہوگا کیونکہ اللہ نے ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی ہے جس کا علاج اور اس کا دواء اللہ نے پیدا نہ کیا ہو یہ بیماری ہمارے درمیان سماجی بیماری ہے اخلاقی بیماری ہے اس اخلاقی بیماری کا ادالہ کیسے ہوگا ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے آج اگر ہمارا بچہ خراب ہوتا ہے تو بگل کے لئے اس کے بیٹا فلنما کے بیٹا خراب ہوگی ہے اگر کسی بچی سے مطلق کوئی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اور اس کے گھر میں یہ معاملہ ہوئے لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اور اس کا گھر نہیں دیکھنا ہے جب آگ لگتی ہے اس کی گھرمی اگل بگل کو محسوس ہوتی ہے اور اپنیاں کے زبان میں جو اس کا کوکڑا آ جاتا ہے تو دوسرے گھریں بھی آگ لگ جاتی ہے برائیاں تیلی سے پناتی ہیں اچھائیاں لوگ لینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں آج جو سماج میں خرابی ہے جس سے تحشت پھیلی ہوئی ہے سیدھا سادھا آدمی راستہ چننے میں در محسوس کرتا ہے کس کی جوان بچی ہے سکول کالیج یونیورسٹی یا کہیں تعلیم یا کسی دوسرے ادارے میں یا کسی دنیاوی اگراد و مقاصد کے دہت یا کسی رشتہ دار کے پاس جانا بھی جائیں ان کو در لگتا ہے پتہ نہیں کس کا کس پر حملہ ہو جائے گا بچے بھی پریشان ہیں بچیاں بھی پریشان ہیں جوان بھی پریشان ہیں گارجلی پریشان ہیں بوڑے لوگ بھی پریشان ہیں سب لوگ اس پریشانی کو محسوس کر رہے تھے لیکن زبان کھون نہیں رہتے یہ حمد نہیں کر رہے تھے الحمدللہ جن موجوانوں نے یہ آج حمد کی ہے یہ قابل داد ہے قابل تحسین ہے اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے اور اس کا سپورٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ ڈن لگا رہتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی خلاف ہم کارروائی کریں گے سب لوگے چلے آئیں گے وہ ہم پر حملہ بول دیں گے اللہ سے اگر کوئی انسان ڈرتا ہے تو الحمدللہ راستہ ہمبار ہو جاتا ہے اس لیے اگر یہاں کے نوجوانوں نے یہ قدم اٹھایا اور ایک نشست بلائی جس سکول میں ایک پرگرام منعقد کیا علماء اکرام سمداران سیاسی بصیرت رکھنے والے افراد چھوٹے بڑے سارے یہاں موجود ہیں جس کی موجودگی میں ایک پلان بنے گا ایک پرگرام بنے گا اگلہ حمل تیار ہوگا اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کیا جائے گا یقیناً اس بیماری کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور اس برائی کا علاج ہو سکتا ہے ایک حدیث سن لیے بعد میں ختم کروں گا ہمارے پاس شیخ طیف صاحب وردگر افراد موجود ہیں حدیث میں ایک مثال بیان کی گئی ایک انسان دریائی سفر کرتا ہے کشتی دو منزلہ ہوتی ہے دو منزلہ جہاد ہوتا ہے کچھ لوگ نیچے بیٹھتے ہیں کچھ لوگ اوپر بیٹھتے ہیں اوپر میں پانی کا بندوبست نہیں ہوتا انہیں پیاس لگتی ہے پینے کے ضرور پڑتی ہے یا پانی لینے کی حیات ہوتی ہے اوپر والے نیچے والے کا معاملہ ہوتا ہے اوپر پانی کا انتظام ہے نیچے والے کے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے یہ اوپر بار بار چڑھتے ہیں ہیں وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بار بار اوپر ہم کیوں جائیں ہیں ہمارا نیچے تو پانی ہے ہلکا تا چھے در سراغ کریں گے دریا کا پانی سمندر کا پانی ہم لے لائیں اوپر کے لوگ تماشا دیکھتے ہیں اوپر ان کا آنے جانے سے ہمیں بڑی تقلیف ہوتی ہے اچھا ہے نیچے کام کر لیں اگر اوپر والا یہ دیکھ کر چھوڑ دیں اسے ہمیں کیا مطلب ہے وہ کھوڑ رہا ہے کھوڑنے دو سراغ کر رہا ہے سراغ کرنے دو پانی لینے دو اگر اوپر والے نے نیچے والے کا خیان نہیں رکھا اور اسے اس سے سراغ کرنے سے روکا نہیں کہ اوپر والے بچائیں گے نیچے سراغ ہوگا پانی اس میں داخل ہوگا نیچے والے ڈوبیں گے ہم تو ڈوبیں ہیں سراغ تم کو بھی لے ڈوبیں نیچے والے گی رہیں اوپر والے گی جائیں سمدار طبقہ کر سوچیں کسی کا بچہ بگر گیا بگرتا ہے بگر نہیں دو یاد رکھیے گا اگر آپ نے پروہ نہیں کیا اس کی زہریلی سوچ آپ کے گھر تک پہنچے گی اور زہریلی اثر آپ کے گھر تک پہنچے گا نتیجے کے دور پر آپ بے بس بے قابو ہو جائیں پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ بتمیدیا ہوگی آپ پر ڈھیلہ برسا جائے گا پتھر برسا جائے گا آپ کے دروازے کو روکا جائے گا دروازے پر پھٹی سیدھے حرکتیں ہوگی اور علاوہ اس کے راستہ چلتے ہوئے آپ پر حملہ ہو سکتا ہے یہ سوچئے گا کہ فلا کا بچہ کر رہا ہے کبھی ایسا نہیں سوچنا جائے ورنہ اس کے اثرات آپ کے گھر تک پہنچیں ہو سکتا ہے آپ شریف لوگ کے بچوں کو اپنے چنگل میں فسا لیا جائے اور آپ کے بچے کو آپ کے خلاف کر دیا جائے اور نتیجہ کے دور پر آپ کے بچہ ان کا ساتھ دیا جن کو آپ انٹی شوصل سمجھتے ہیں سماج میں سر پسند اناثر سمجھتے ہیں ان کے گینگ میں جا کے آپ کا بچہ مل گیا ہے اب نماز روضہ کرتے رہیے زکاة و صدقات دیتے رہیے دنیا بھر کی لمبی چھوڑی تقریر کرتے رہیے سماج میں آپ کی پگڑی اچھا لی جائے گی اور آپ کہیں کر نہیں رہیے اس لیے ہم بہت ہی قابل اداد سمجھتے ہیں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا ہے اور الحمدللہ ایک جگہ جمع ہو کر جوانوں کی بڑی تعداد پہ ہاں بلایا ہے بوڑے نہیں کر سکتے ہیں یہ جوان کر سکتے ہیں ان بچوں کی شناخ کی جائے ان کی پہچان کی جائے ان کے لوگوں ان کے گھر والوں تک خبر دی جائے ان کے گھر تک پہنچا جائے اور جس بنیاد پر یہ خرابی پھیل رہی ہے اس بنیاد ہی کو جر سے مٹا دیا جائے سننے میں آئے کہیں کہیں کوئی دکان ایسا ہے جو دکان سی چیزیں سبلائی ہوتی ہے کچھ لڑکہ کیا بلکہ تو ہم کل میں نے سنا بڑا تاجب ہوا اور لین سبلائی ہوتی ہے فون کر دیا فلا جگہ بھیج دوں گھر کی عورتیں پہنچا رہی ہے چھوٹا بچہ پہنچا رہا ہے آپ کو شک و شباب جس پر نہیں جائے گا یہ بچہ بھی ایسا کر سکتا ہے گھر کی عورتیں سے کر سکتی ہے اور یہ دکاندار ایسا کر سکتے پھر زہر تبھیلہ دیا اس زہر کی نتیجے میں گلی کچھے میں اور کنارے میں جا کر پڑا ہوا ہے آپ کا بچہ پڑا ہوا ہے سماج کے بچہ پڑا ہوا ہے آپ کی خاندان کا بچہ پڑا ہوا ہے آپ کی معاشرہ سوسائٹی کے بچہ پڑا ہوا ہے یہ مسو جی کے فلا کا بیٹا ہے آپ کا بیٹا سمجھ لیجی اس لیے میں ان نوجوانوں کو دادہ تحسین دیتا ہوں جنہوں نے اس مجلس کو رچایا اور بھلایا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے سامنے جتنے نوجوان طبقہ ہیں میں ان کا شکر اگدار ہوں کہ اسے موقع پر ہی نوجوان بھاگتے ہیں لیکن آپ کے اندر وہ درد ہے کہ آپ کے بھائی بگڑ رہا ہے آپ کے جو زمان ساتھی بگڑ رہے ہیں وہ کسی قبریستان کی ہمیں تک کو سمجھتے نہیں ہیں قبریستان میں بیٹھ کر اس کے پیپل کے درخت پر بیٹھ کر مردہ کے قبروں کو دیکھ کر جہاں انسان پہنچنے میں ڈر محسوس کرتا ہے وہاں اس کی سمجھ ہرکتیں ہوتی ہے میرے بھائیو یقیناً آپ کے اندر یہ سمجھ پیدا ہو گئی شعور جا گیا ہے کہ ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے تو جوا کرنے بڑھاتے ہیں سمندر پاتے ہیں کوہ سے دریہ بہاتے ہیں اگر آپ کرنے کے لئے آئیں تو سیل روا کو روک سکتے ہیں برائی کے برائی کے سیل روا کو بھی روک سکتے ہیں اگر آپ تیار ہو جائیں تو ایسے انہوں کی قریفتہ پکر سکر سکتے ہیں اور سمجھ میں ایسے انہوں کو بلا کر ان کی سبردست تعدیمی کارروائی ان کے خلاف کر دکتے ہیں کل وہ بچہ آپ کا ساتھ دے گا کہ نہیں بچہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہمیں برائی سے روکا ہے ہمیں خرابی سے روکا ہے ہمیں صحت کی اتندرستی کی خرابی سے بچانے کی کوشش کی ہے سماج میں بدنام ہونے سے بچائے یقیناً وہ آپ کے خیرخواہ بن جائے ہم نے دیکھا ہے جو لوگ بڑے بگرے ہوئے ہوتے ہیں اگر انہیں اخلاق کس سے سمدھائے جائے پھر وہ آپ کے قدر ادا بن جاتے ہیں کہ انہوں نے خیرخواہی کیے خیرخواہی کے نتیجے میں کام آگے بڑھتا ہے میں گدارش کرتا ہوں اپنے ذمہ داروں سے کہ اس کو اچھا لاحمل دے کر کے لاحمل تیار کر کے اس سلسلے میں ایسی کارروائی کی جائے تاکہ سماسی برائی مر جائے